اَلْدِينُ النَّصِيحَةَ رمضان کے مہینے میں بھی جادو وغیرہ کے اثر سے جن کے اثر سے پریشان ہوتے ہیں اگرچہ عام دینوں کے مقابلے میں یہ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بعض جنات قید کیا جاتے ہیں سارے کے سادے نہیں یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ حدیث میں اس کا جواب موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات رمضان کی ہے کیا ہوتا ہے؟ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں مردت الجن شیاطین میں سے وہ جو سرکش جنات ہیں سارے نہیں بلکہ کون؟ مردت الجن وہ جنات مارد کا مطلب ہوتا ہے سرکش شرارتی تو بہت زیادہ شرارتی جو جن ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے ساروں کو نہیں کوئی آدمی کہے کہ ساری جنات تو شرارتی ہوتے ہیں پھر سب کو قید کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ حدیث ترمیزی ابن احبان ابن ماجہ اور حاکم اور بحقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے ایک دوسری نوایت میں اور زیادہ تفصیل سے بات معلوم پڑتی ہے اور بالکل یقیناً سامنے آتی ہے بخاری کی حدیث ہے کتاب السیام ایمان بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انہا کانت ابینت لی لیلت القدر میرے لیے لیلت القدر واضح کی گئی تھی مجھ کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلت القدر کب ہے وَإِنِّي خَرَجْتُ لِي أُخْبِرَكُمْ بِهَا اور میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں بتا دوں یہ رات کب ہے فَجَعَ رَجُلَانِ يَخْتَقَانِ تو دو آدمی آئے اور دونوں آپس میں لڑ رہے تھے مَعْهُمَ الشَّيْطَانُ ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا فَنُسِّتُهَا تو رات مجھے بھولا دی گئی اب بخاری میں حدیث موجود ہے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے یہ رمضان کا واقعہ ہے تو آپ نے کہا کہ میں آیا اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کب ہے وہ لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ میں شیطان تھا جب سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان کیسا آیا تو معلوم ہوا کہ شیاطین اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں اور خاص طور سے کیا کام کرتے ہیں یہ حدیث سے بھی معلوم ہوا اور رمضان میں بھی آپ کو اس کا دیکھنے کا مشاہدے کا موقع ملے گا ذرا ذرا سی بات پہ ایک آدمیاں لائٹ بند کیا دوسرا ہے آن کیا کوئی پنکھات چالو کیا ہے دوسرے نے بند کیا کون بند کیا ہو میں بند کیا ہو دوروں جھگڑے شروع افطار کا تھالہ ہے مسجد میں کھاتے ہیں لوگ افطار کرتے ہیں یہ در کا تھالہ ادھر گیا اس کی خجوریں اس کو گئیں جھگڑے ترابی کے مسئلے پر جھگڑے نماز کے مسئلے پر جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے ذرا سا بیوی نے جیسا دل چاہتا تھا نہیں بنایا جھگڑے آفیس میں جھگڑے سکول میں جھگڑے کاللج میں جھگڑے جہاں وہاں مسلمانوں میں عام طور سے اور ویسے بھی انجن گرم ہوتا ہے تو آدمی جب پیٹ یہاں پہ انجن یہاں ہے نا دن بھر چلتا رہتا ہے انجن اب یہ جب گرم ہو جاتا ہے تو یہاں بھاپ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایک آدمی روزے کی حالت میں جب گھوٹا رہتا ہے اور اس کے اوپر شیطان اس کے نفس پر اس کا استعمال کر کے اس کو جھگڑے کرواتا ہے لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صبر کی اور اپنے آپ کو بردارش کرنے کی کوشش کریں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھلے رہتے ہیں لہٰذا بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حدیث میں ایسا ہے کہ سارشیاطین قید کر دی جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیسا آیا یا تو کہتے ہیں کہ یہ ناٹک کر رہا ہے یا پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو شاک دینا چاہیے ڈاکٹر کے پاس یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہونے کے باویے تو حدیث غلط تو نہیں بعض وقت حدیث میں شک کرنے لگ جاتے ہیں تو حدیث میں شک نہیں کرنا چاہیے ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھیں اپنے مشاہدے پر شک کریں نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر